اسلام علیکم ناظرین میں ارسلان احمد ارسل نات مرکز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں ناظرین مقام مسرط ہے اور ایک خوشخبری ہے کہ اس چینل کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا لیکن اس پر باقاعدہ کام نہیں ہو رہا تھا تو میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ نات مرکز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی اب باقاعدہ کام ہونے جا رہا ہے ارسلان احمد ارسل اوفیشل یوٹیوب چینل پر تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے متواتر ہو رہی ہے پورے رمضان المبارک میں ہوئی ہے آپ سے ملاقات اور میں نے بائیس پروگرامز جو مختلف شخصیات پر کی ہیں اور موضوعات پر اس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور بہت سراہ ہے جو کہ بہت خوشائن بات ہے تو اب انشاءاللہ ارسلان احمد ارسل اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی جہاں مختلف حوالوں سے کام نئے طریقوں سے ہونے جا رہا ہے اور اس میں بھی کچھ تبدیلیاں انشاءاللہ آ رہی ہیں تو نات مرکز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی بہت سا کام ہونے جا رہا ہے جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نات مرکز کا قیام دو ہزار تیرہ میں عمل میں آیا قلیات مظہر جو حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کی قلیات ترطیب دینے کی سعادت میرے حصے میں آئی اس کی تقریب پذیرائی تھی اور نات مرکز کا افتتا تھا پندرہ دسمبر دو ہزار تیرہ کو نات مرکز کا افتتا ہوا اور اس کے بعد بقاعدہ نات مرکز کے دفتر کا افتتا راجہ رشید محمود صاحب کے دست مبارک سے ہوا راجہ صاحب نات کے تعلق سے ایسا نام ہے جن کو تاریخ میں اردو نات کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ ناتیاں مجموعیں تخلیق کرنے کی سعادت میرے حصے رائی تو جیسا ہی پھر نات مرکز کے دفتر کا افتتا ہوا تو اس سے پھر بہت ناتیاں مجموعوں کی اشاعت کا آغاز ہوا جو آپ کے سامنے بہت ساری کتب آئیں الحمدللہ اور جناب حنیف نازش قادری صاحب کی ناتیاں کتب بھی ساری پھر نات مرکز سے شائع ہوئیں اور ڈاکٹر خرشید ریزوی صاحب کا ناتیاں مجموعہ نات مرکز سے شائع ہوا اور مناقب کے علامہ عارف جاوید نقشبندی کی مناقب کے چھے مجموعے انتخاب کے وہ نات مرکز سے شائع ہوئے بڑے زخی مجموعے جن کی بڑی پذیرہ ہی ہوئی اور بہت پسند کیا گیا اور بہت سے شہرہ حضرات کے مجموعے جو ہیں وہ ناتیاں مجموعے نات مرکز سے شائع ہوئے اب اس کے افیشل یوٹیوب چینل پر بھی انشاءاللہ بہت سا کام کیا جائے گا جو ناتیاں تحقیق و تنقید کے حوالے سے ہوگا ناتگوئی کے حوالے سے ہوگا ناتیاں نشستیں ہوں گی ناتیاں مذاکرے کی یعنی ایک فضاء پیدا کی جائے گی یعنی کوشش کی جائے گی کہ تھوڑا مختلف کام ہو اور ایک بنیادی بات جو آپ لوگوں کے لیے بہت خوش شائعند ہے اور بہت یعنی آپ کو اس پر مسررت ہوگی کہ ہم اس چینل کے ذریعے بہت سے نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ نات خانی کے تعلق سے ہے یا ناتگوئی کے تعلق سے ہے یا کسی بھی نات کے حوالے سے ہے یعنی جو مذافات میں ہیں اور ان کو پیٹ فارم ہویا اثر نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چن چن کر ایسے لوگ جو بڑے معدد طریقے سے کرینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدھہ سرا ہوتے ہیں تو ان کو ہم آپ کے سامنے لائیں اور ایسے نوجوان جو ناتگوئی کرتے ہیں اپنی سطح پر کرتے ہیں ان کی آواز اور ان کی شائری جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے اور پھر ہم بہت سے مقتدر ناتگوشورہ حضرات سے بھی انشاءاللہ گزارش کریں گے اور ان کی ناتیں بھی آپ تک جستہ جستہ پہنچاتے رہیں گے بہت سے ایسی معیاری محافلے نات کی ڈیکارڈنگز ہیں ہمارے پاس جو انشاءاللہ ہم اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے یعنی نات کے مختلف حوالوں سے اس چینل پر کام کیا جائے گا انشاءاللہ تو آپ اس چینل کو نات مرکز آفیشل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں پھیلائیں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس کے سارے نوٹفکیشن آپ کو ملیں ارسلان احمد ارسل آفیشل یوٹیوب چینل پر تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن نات مرکز کے آفیشل یوٹیوب چینل پر بھی آپ سے انشاءاللہ میں بھی ملاقات کرتا رہوں گا اور بہت سے لوگ جو نات کے حوالے سے بہت بڑا نام رکھتے ہیں ان کی بھی ملاقات آپ سے کروائیں گے اور نئے ٹیلنٹ کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے اگر نات کے حوالے سے کوئی ٹیلنٹ رکھتے ہیں تو ادھر ضرور بتائیں تو انشاءاللہ پھر اس کی کوئی صورت بنائی جائے گی اس کے ساتھ ہی ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ